بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے کالم میں امام غزالی کی کتاب احیاء العلوم سے موت کے متعلق چند حیرت انگیز واقعات پیش خدمت ہیں حضرت امام غزالی نے ایک پورا باب باندھا ہے مالک الموت کی آمد پر حیرت انگیز ظاہر کرنے والے واقعات آپ لکھتے ہیں اشعط ابن اسلم کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مالک الموت سے جن کا نام اسرائیل ہے دریافت کیا کہ اگر ایک آدمی مشرق میں ہو اور دوسرا مغرب میں ہو اور دونوں کا وقت ایک ہو یا کسی جگہ روحیں قبض کرنی ہو جہاں وبا پھیلی ہوئی ہو یا جنگ ہو رہی ہو تو تم کیا کرتے ہو انہوں نے کہا کہ اللہ کے حکم سے روحوں کو بلاتا ہوں اور وہ میری انگلیوں کے درمیان سما جاتی ہیں تو میں انہیں قبض کر لیتا ہوں ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ پوری زمین مالک الموت کے لیے ایک پلیٹ کی طرح ہے وہ جسے چاہتا ہے اس میں سے لے لیتا ہے اسی طرح وہب ابن منبع کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ نے کسی جگہ جانے کا ارادہ کیا پہنے کے لیے بہترین لباس منگوایا سواری کے لیے بہترین سواری منگوای اس پر سوار ہو کر بڑی شان و شوکت اور متقبرانہ انداز سے نکلا کہ اس کے نزدیک کسی آدمی کی کوئی اہمیت نہ تھی اس دوران اس کے پاس ایک بدحال اور فراغ گندہ بار شخص آیا اور اسے سلام کیا لیکن بادشاہ نے اپنے غرور و تقبر کی وجہ سے اس کے سلام کا جواب نہ دیا اس شخص نے اس کے گوڑے کی لگان پکڑ لی بادشاہ نے کہا کہ لگان پکڑ کر تو نے بہت بڑی گلتی کی ہے اس نے کہا کہ میں تیرے پاس ایک ضرورت سے آیا ہوں بادشاہ نے کہا کہ میرے اترنے کا انتظار کر اس نے کہا کہ نہیں اسی وقت کام ہے یہ کہہ کر اس نے لگان کو زور سے جٹکا دیا بادشاہ نے کہا کہ تو ٹھیک ہے اپنی ضرورت بیان کر اس شخص نے کہا کہ یہ ایک راز کی بات ہے بادشاہ نے اپنا چہرہ اس کے قریب کیا اس نے کان میں سرگوشی کی میں ملک الموت ہوں یہ سن کر بادشاہ کا رنگ متغیر ہو گیا اور زبان لڑکڑا گئی وہ کہنے لگا مجھے اتنی محل دے کہ میں گھر واپس جاؤں اور اپنی بعض ضروریات پوری کر لوں اور اپنے اہل و ایال کو الویدہ کہہ دوں ملک الموت نے کہا کہ اب اس کی اجازت نہیں اب کبھی تو اپنے گھر والوں کو اور اپنے مال و مطا کو نہیں دیکھ سکے گا یہ کہہ کر ملک الموت نے اس کی روح قبض کر لی اور وہ سواری سے بے جان لکڑی کی طرح زمین پر گڑ پڑا ایک بندہ مومن سے ملک الموت کی ملاقات ہوئی ملک الموت نے اس بندے مومن سے کہا کہ مجھے تم سے ایک راز کی بات کہنی ہے اس نے کہا کہ ضرور کہو ملک الموت نے کہا کہ میں ملک الموت ہوں اس نے کہا کہ خوش آمدید آپ سے ملنے کا مجھے شوق تھا ملک الموت نے کہا کہ جو کام تم کرنا چاہتے ہو وہ پورا کر لو اس شخص نے کہا کہ مجھے خدا کی ملاقات سے زیادہ کوئی کام محبوب نہیں آپ میری روح قبض کر لیں ملک الموت نے کہا کہ تم کس حالت میں مرنا پسند کرو گے اس نے پوچھا تمہیں اس کا اختیار ہے ملک الموت نے کہا تم جس حالت میں مرنا پسند کرو گے میں اسی حالت میں تمہاری روح قبض کروں گا اس نے کہا کہ میں سجدہ کی حالت میں مرنا چاہتا ہوں اس نے خدا کے ہاں سجدہ میں رکھ دیا اور ملک الموت نے اس کی روح قبض کر لیں وہاں ابن منبع کہتے ہیں کہ ملک الموت نے ایک ایسے زبردست بادشاہ کی روح قبض کی دنیا میں جس کی شان و شوکت کے ڈنکے بجتے تھے ملک الموت اس کی روح کو لے کر آسمان پر پہنچے تو ملائکہ نے ان سے پوچھا اے ملک الموت آپ کو کسی کی روح قبض کرتے ہوئے رحم آیا ملک الموت نے کہا کہ ایک مرتبہ مجھے ایک ایسی عورت کی روح قبض کرنے کا حکم دیا گیا جو جنگل میں اکیلی تھی اور اس نے وہاں ایک بچے کو جنم دیا تھا مجھے اس کی غریب الوطنی اور بچے کی تنہائی کا خیال آیا کہ وہ اس جنگل میں تنہا ہے کوئی اس بچے کی دیکھ با کرنے والا بھی نہیں ہے فرشتوں نے کہا کہ جس بادشاہ کی روح لے کر تم یہاں آئے ہو وہ یہی بچہ تھا جس پر تم نے رحم کیا تھا ملک الموت نے کہا خدا جس پر رحم چاہے وہ کر دیتا ہے پیارے دوستو کیسی لگی ویڈیو کمنٹس کر کے لازم بتانا اور اگر اچھی ویڈیو لگی ہو تو لائک بھی کرنا اور ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ